اب روایت کی آخری جملے سن لیجئے دونوں چلے گھر جانے کے لیے ایک خرابے کے سامنے پہنچے وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی ایک بوہا آدمی رونوں کے کہہ رہا تھا آج تیسرا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا مجھے جو کھلانے والا تھا وہ تین دن سے نہیں آیا دونوں بھائی رونے نے کہا میرے ساتھ چلے دونوں آئے مولا حسن نے سر اٹھایا اپنے دادوں پہ رکھا کہا کون تھے جو آپ کے پاس آتے سے کہا نام نہیں بتایا میں جب بھی نام پوچھتا تھا کہتے تھے غریب ان جالسن غریبا مسکین ان جالسن مسکینا اے غریب دوسرے غریب کے ساتھ میں تھا ایک مسکین دوسرے ہمیشہ یہی کہتے تھے نام نہیں بتاتے تھے کہا کہ ان کی کوئی صفات بتاؤ کوئی نشانی کہا وہ جب تسبیح کرتے تھے درو دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی اور کوئی نشان نہیں اس نے رو کہ کہا بزرگ نے جیسی آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ان کے بدن سے بھی ویسی خوشبو آتی تھی مولا حسن رونے لگے کہا جانتے ہو وہ کون تھے کہا نہیں کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضی تھے وہ تمہارے مولا علی تھے ایک مرتبہ رونے لگا میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا میرے مولا مجھے ہر روز کھانا بنا کے گھلاتے تھے گئی مرتبہ میں کہتا تھا میرا لباس دھوکے نہ دے نا وہ نہیں کہتے تھے میں لباس نہیں دھو سکتا لباس دھونے لے جاتے تھے ایک مرتبہ مولا نے کہا ان کی شہادت ہو گئی اب رونے لگا کہا مجھے ایک مرتبہ قبر متحر کی زیارت کرا دو جب قبر پہ آیا گا مولا زندگی میں اپنے پاس رکھا جب شہادت ہوئی تو مجھے کیوں چھوڑا گئے مولا مجھے بھی بلا لیجئے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مولا ہے جیب شیل کا شالق دوہائی شہد مولا ہے جیب شیل کا شالق دوہائی شہد